السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین یہاں پہ آج میں نے شیئر کرنی ہے ایک ایسی ریسپی ہوم میٹ جس سے آپ سپری بنائیں تو آپ اپنے برس کے فیدرز کے پر کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز کہ ان کے پر شائننگ بھی دیں گے اور ہیلڈی بھی ہوں گے تو جس طرح سے بہار آزاد پھرنے والے پرندوں کے ہوتے ہیں نیوٹیشن بیلیوز کے ذریعے ہوا پانی سکھ کے ذریعے جو نصحہ میں شیئر کر رہی ہوں یہ میرا اپنا آزمودہ ہے اور میں نے کیوی کے اوپر اپلائی کیا تھا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوں تو ایک گھی کبارکہ کا ہمیں پیس لے لینا ہے جس سے ایلو بیرا کہتے ہیں چار انچ کا یہ چکڑا ہوگا اس کو یہ میں نے گھرمی بنائے ہوا تھا اور اس کے علاوہ آپ نے فور ہنڈرڈ ایم جی کا ایویان کا کیپسول لینا ہے دو عدد اور یہ دیکھ لیں ایویان فور ہنڈرڈ ایم جی ہے یہ سکس ہنڈرڈ کا نہیں لینا آپ میں ٹھیک ہے پور ہنڈرڈ والے ہی دو لینا ہے کیونکہ سکس ہنڈرڈ بہت زیادہ چپ چپ آسا ہوتا ہے وہ پھر مسئلہ کرے گا تو فور ہنڈرڈ والے ہی لیں ایویان کے کیپسول ہیں یہ ریڈ کلر کا شیل ہوتا ہے مرون ٹائپ کا اور یہ ہم نے گیکوائے کا کٹوکڑا اس کو چھیل لیجئے اس کے پیسز بنا لیجئے گودہ لے کے آپ نے ایک گلاس میں ہک دیجئے الگ سے اور جس میں آپ کو بیٹ کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اس پانی کو آپ نے کسی بھی ایسے برطن میں جس میں بوائل کر سکیں اس پانی کو ایک گلاس پانی ڈال کے بوائل کر لیں اس کو اچھی طریقے سے جب بوائل ہو جائے گا تو بس اس کو تھوڑا آپ نے تھنڈا کرنا ہے اس پانی کو بس کن کنہ ٹائپ کا ہلکا سا نیم گرم رہ جائے تو بس اس پانی کو ہم نے پھر اس الوئرہ جیل کے پیسز کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو بیٹ کرنا ہے میں اس کے اندر ایک انگریڈینٹس اور ہی استعمال کرتی ہوں وہ ہے نیم کے پتے لیکن فرحال آج نہیں آج ہم اس کو صرف سادہ بنائیں گے ایک گلاس پلین وارٹر چار انچ تھک الوئرہ پیس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دو ایوین کیپسل فور ہنڈرڈ ایم جی کے یہ نور کر لیجے اور اس کو آپ نے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھوڑے سے تھنڈے سے مطلعہ ایک دم بوائلنگ اس پہ نہ ہو بس اتنا کہ دھوہ نکل رہا آپ نے دیکھا بھی ڈالتے پہ دھوہ نکل رہا تھا اتنا ہو نظر آ رہا اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے پھر اس کو آپ نے اٹھا کے تھوڑ دیر کے لیے بیچ منٹ کے بعد دیکھنا ہو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پانی ٹھیک ہے جب یہ لوک وارم وارٹر ہو جائے پھر ہم اس کے اندر کیپسل ملائیں گے تو آپ اس کو ایک دفعہ پھر بلینڈ کر لیں اچھی طریقے سے جب جیل پورا پانی یک جان ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر دو جیل کیپسل ڈالیں گے کٹ کر یہی دو کیپسل جو فور ہنڈرڈ ایم جی ایویان کیپسل ایویان وائٹیمن ای کیپسل ہوتا ہے اس کو ہم نے کٹ کے ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے نچھوڑ دیں اس کو جیل مدہ لیے جگہ جیل جیلٹن ہوتا ہے اور یہ بونز سے بنایا گیا ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو آپ کوئی اس کو بلینڈ نہ کر دیں اس کو نہیں ڈال دیں اس کو کھیک دیجئے جیل کو جیلٹن کو اس کے صرف آئل کو لینا ہے مکسنگ کریں اچھی طرح بیٹ کریں اس کے بعد ہم ایک چھنی لیں گے اور ایک باٹل لیں گے کوئی سی بھی چھوٹی باٹل اس کے اندر ایک پلاسٹکی چھنی لے لیجئے جو بھی چھنی پھر ہم نے اس کو سارے کو چھاننا ہے میں اس کے اندر ایک انگریڈینٹس اور ایڈ کرتی ہوں وہ میں نے بتایا نیم کے پتے سکھا کر میں پاس سب فریش نہیں تھے لیکن میں نے وہ اس لیوینڈ ڈالے کیونکہ وہ انٹی فنگس بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا وہ جیل ہے وہ اسپری ہم بنا رہے ہیں جو بلکل نارملی ہر برٹ کے اوپر صرف اس کی ہیلتھ کے لیے استعمال کیا جائے گی یعنی کہ اس کی شائننگ کے لیے اور فیدر ہیلتھ کے لیے تو یہ میں اکثر کبھی مہینے میں ایک دفعہ کر لیتی ہوں کیوی کو میں نے ذرا سا کچھ ذرا ٹائم پہ کہتا ہے کیونکہ یہ کچھ دنوں میں اس نے اپنے فیدر کو پلک کرنا شکر دیا تھا تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا کچھ اور چیزیں بھی اس میں نیوٹریشنز کے ساتھ ساتھ جو فیدر کی ایکسٹرنل ہم ہیلتھ کے طور پر دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا سپری میں نے پایا تو میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کروں اور اس کی فوائد آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ حیران رہ جائیں گے تو استعمال کر کے ضرور دیکھئے گا اچھی طرح چھان لیجئے دیکھیں جب پانی ہوگا سارا چھن جائے گا باری چھن نہیں ہے اس کے اندر لگی بھی اور یہ گودہ سا ہے بلکل الگ ہو جائے گا اور یہ آئل اس کا بہت نارمل ہے آپ کو میں پھر بتا رہی ہوں فور ہنڈرڈ ایم جی کا کیپسول لینا ہے سکس ہنڈرڈ والا مت لی جائے گا پلیز ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ بہت زیادہ چپ چپا ہو جائے گا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مٹی پکڑتا ہے وہ ٹھیک ہے دس پکڑتا ہے لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے فور ہنڈرڈ ایم جی کا اگر کسی بھائی نے یوز کیا ہو تو میں اس کا پھر ریزرڈ کا نہیں بتا سکتی آپ نے فور ہنڈرڈ ایم جی لینا ہے پھر یہ ایلو ایرہ جیل پانی تین چیزیں ہیں اس کو مکس کر کے اس کو بیٹ کر کے چھان لیا اچھے طرح سے اسپریے میں بھر گیا یہ میں نے اتنا اسپریے کم از کم بنا لیا ہے کہ یہ ایک برڈ کے اوپر فل اوپر نیچے اندر سب جگہ میں استعمال جائے گا اور یہ میں اس کو کیوی کے اوپر استعمال کرنے والی ہوں کیونکہ کیوی کے برڈ کو شائننگ کی ضرورت ہے فیلحال تھوڑا سا وہ میٹ سا ہو رہا ہے اور تھوڑی سے اس نے سینے کی پلاکنگ کیے کچھ دن پہلے دو تی دن پہلے وہ تھوڑا سا ہمارا نا ویسا بچہ ہے تھوڑا وہ اپنا لونلی جب فیل کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ مجھے کم محبت مل رہی ہے تو تھوڑا سا اکیل تنہائی کا شکار ہو کے اپنے ساتھ ہی کرتا ہے تو محبت کیا ہے لیکن یہ کہ اب یہ دیکھیں میں کیوی کو ادھر لے کر آ رہی ہوں اور پھر میں اس کو یہ کافی شور مچاتا ہے جب میں اس کو پیسپریے کرتی ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے نا ہم لوگوں نے کیوی کو ان برڈ کو تمام برڈ کو اسپریے سے ڈھرائیو ہے اسپریے ان کے لئے ایک خوف کی علامت ہے لیکن اس لئے یہ لوگ برڈیں شور مچاتے ہیں بہت ویسے ادھر وائز برڈ اتنا شور نہیں کرتے اسپریے سے خوش ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو جو تھوڑا سا ایک خوف دلانے کی وجہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ برڈ کو دھمکا کے رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا ایک وہ بھی ہوتی ہے نا پیار محبت تو سب چیز سے کہتے ہیں نا وہ ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ہم نے اسپریے سے تھوڑا سا ان کو ڈرائیو ہے تو تھوڑا سا یہ ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں ہم نے میں نے اس کو سب جگہ آگے پیچھے اسپریے کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکڑ کے کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کے ساتھ ہر جگہ کر لیں اور پورا مطمئن ہو جائے کہ اس کے آگے پیچھے جہاں جہاں فیدرز میں جو ڈرائنس پڑی ہوئے وہ ہے اچھا اس وقت تو ڈرائی فیدر ہوئے ہیں اس کے تو میں نے اس کو اس طرح اسپریے کر دیا لیکن بہت اچھا ریزلٹ اس کا جب آتا ہے جب آپ اس کو نہلائیں نہلائیں اور نہلانے کے بعد کیونکہ یہ پورا گھیلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ڈرائنس ہونے لگے نا تب اس سپریے کریں تو جو پچھلا پانی ان کے اندر پڑوں میں موجود ہوتا ہے وہ اس سپریے کے ساتھ جاتے کے ملکے اور اچھی طرح سے جسم کے پر لگ جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں کسی دن بنا کے ڈالوں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اچھا ریزلٹ دے رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس پر اسپریے کر دیا ان کے پر اور اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے بعد اس کی ریزلٹ میں شائننگ کس طرح آئی اور یہ میرا اپنا عظمودہ نسخہ انشاءاللہ آپ بھی عظمائیں اس کو اور بہت بہتر پائیں گے اس کے بعد میں نے نا یہ جو بچا تھوڑا سا تھا اسپریے میں نے چہری کے پر بھی کر دیا تھا یہ چہری کیوی ہے یہ تو یہ اسپریے کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ بہتر لگ رہے ہیں ویسے تو یہ ہوتے تھوڑا سے میٹ میٹ سٹیک کے ہیں یہ چہری ہیں چہری کے ہیں میری بھی ویڈیو بنائی ہے میری بھی پر کی شائننگ دکھائیے مجھ پہ بھی تو اسپریے کیا تھا آپ نے آپ کو بھی دکھا لیتا اور یہ جو ہیں مٹھو بیٹے سب سے زیادہ شائننگ والے ہوتے ہیں یہ چمکتی رہتے ہیں ہاں